جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ضرور نیک سلوک کرے گی جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے اس کے دوز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کر بات کرو گے بے شک سب سے اچھی زندگانی والا شخص ہے جس کی زندگانی سے لوگ پرسکون اور مطمن رہیں حسن اخلاق سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تقدیر پر راضی ہونے سے حسن یقین کا پتہ چلتا ہے جس شخص کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور جس کے اخلاق درست ہو گئے اس کی روزی میں وسط اور برکت پیدا ہونے لگتی ہے مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور اپنے مطاحتوں پر رحم نہیں کرتا بہت سے پسک درجہ لوگ ایسے ہیں کہ حسن خلق کی بدولت وہ بلند مدراج پر پہنچ گئے ہیں اور بہت سے عالی مرتبہ اکشاس ایسے ہیں کہ ہماکت کی وجہ سے نہایت نیچے گرے اگر آدمی کے اخلاق آپس میں ملتے جلتے ہوں تو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند دیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق پسند دیدہ ہیں اور ان سب میں سے اکل مند وہ ہے جو کمینی باتوں سے زیادہ دور ہو جو لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش نہیں آتا وہ اپنی کم اقلی جتلاتا ہے اور جو کسی نادان کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اپنی کمال جہالت کی دلیل بتلاتا ہے آدمی کی شجاعت اور بہادری اس کی اہمیت کے مطابق اور اس کی غیرت اس کی محبت کے موافق ہوتی ہے مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی قدرت میں شک کرتا ہے مجھے اس کی قدرت میں شکریہ موسیقی